بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں چکن چنے کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی آپ کو بزار سے جو چکن چنے ملتے ہیں نا سیم بیسی آپ کو خود پسند آئے گی ایک دفعہ آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا صبح ناشتے میں دن کو شام کو جب مرضی آپ کھانا چاہیں پر صبح ناشتے میں پراتھوں کے ساتھ تو مزہ ہی دوبالا کر دیتی ہے اس کے لئے میں نے ایک میڈیم سائز کی پیازلی سے چوب کر لیا اور ہسپیس ضرورت اوئل لے کے اس میں فرائی کر رہی ہوں اور ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ بھون لیں گے بنائی کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں پھر ٹوماٹر ایٹ کریں گے میں نے ٹوماٹر کی پیوری لی ہے تقریباً ایک ٹوماٹر تھا تھوڑا بڑے سائز کا تو اس کی پیوری بنا کے میں نے فریز کر لی تھی آپ چاہیں تو تازہ ٹوماٹر لے کے اس کو آپ بلینڈر میں بلینڈ کر کے اور شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے مسالہ جادہ ایٹ کیا ہے کٹی لار میچ سرک میچ دھنیا پسا ہوا اور نمک اور انہیں میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی مسالہ جادہ آپ اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے تقریباً یہ دین پاؤں چکن ہے یہ ایٹ کر رہی ہوں بونلس چکن ہے آپ چاہیں تو ہڑیوں والا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے بنائی کرنے کے بعد اس میں میں چنیں ایٹ کروں گی بوائل کیا ہوئے چنیں اچھی طرح سے آپ نے بوائل کر لینے ہیں پھر اس کی بھی میں بنائی کروں گی پھر اس میں پانی شامل کروں گی وہ ہی پانی شامل کروں گی جو میں نے چنیں بوائل کرنے کے لئے رکھے تھے اس میں سے جو بھجا ہوا پانی ہوگا وہ ہی ایٹ کرنا ہے اب اسے میں دموالی آنچ پہ تقریباً دس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں آئل سیپرڈ ہو کے اوپر آ گیا ہے بہتی آسان اور بہتی ڈیلیشس سے یہ تیار ہوتے ہیں میں کسوری میتھی ایٹ کروں گی اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی جائفل اور جویتری ایٹ کروں گی ہرہ دنیا ایٹ کروں گی اور یہ جائفل ہے اس کو میں فریش تھوڑا سا گرائنڈ کر لوں گی اور مزید اسے ایک سے دو منٹ کے لئے دھم پہ رکھ لیں اور ڈیش آٹ کر لیں تو یہ مزیدار سے چنے بن کے تیار ہیں یہ دیکھ لیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی آپ کو بہت پسند آئیں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ